بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نے دو دن پہلے ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ پولیس سٹیمپ کس چیز کو کہتے ہیں پولیس سٹیمپ کیا انہیں لگ رہی ہے اس میں کیا کیا ورکیشن کر کے وہ پولیس سٹیمپ لگاتے ہیں تو میرے دوست کا فیصلہ جنہوں نے مجھے کومنٹس کی ہیں کہ بھائی یہ تو بہت شارٹ ویڈیو سمجھ نہیں آرہی ہے تو قرآنلی آپ خرصی تفصیل سے ویڈیو بنا دیں تقریباً ایک سال پہلے میں نے اس پہ بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ کس طریقے سے سٹیمپ لگتی ہے یا سٹیمپ کا کیا ایشو ہوا ہے کیوں ویزے لیٹ ہو رہے ہیں زیادہ جو آ رہے ہیں کسی بھی ایجنٹ کے جو کومنٹس آتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ پولیس سٹیمپ رہ گئی ہے تو پولیس سٹیمپ کس وجہ سے نہیں لگتی ہے پولیس والوں کا کیا کام ہوتا ہے کیا وہ پولیس والے ہوتے ہیں جو عام نارمر پاکستان میں پولیس والے ہیں یا کوئی یہ ادارہ ہے جس کو پولیس کہتے ہیں اور وہ یہ سارے ویڈیو کرتا ہے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح انفارمیشن والی ویڈیو آپ کو برواقت ملتی رہیں دوستو جو لاسٹ پہ جو پولیس والی سٹیمپ جو آپ کو یہ سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ والی جو سٹیمپ ہوتی ہے سارا جو مسئلہ اسی کا آج کام بنا ہوا ہے یہ ورکیشن والی ہوتی ہے اس میں جو جو چیزیں چیک ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے اس کی جو چیز جب ڈاکومنٹس آپ کے اجنڈ کو اجنڈ سے پھر مالک کے پاس مالک پھر آگے وہاں پہ محاسبے میں جمع کر رہا تھا ہے اس کے بعد پھر آگے پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں تو پولیس والے جب ورفائی وہ آخری سٹیپ ہوتا ہے تو پولیس والے جب ورفائی کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمپنی ہے اس کے پاس کتنے بندوں کی گنیش ہے کتنے بندے یہ اپنی کمپنی میں رکھ سکتے ہیں یا ورک ویزے پر ملا سکتے ہیں ایک چیز یہ چیک ہوتی اس کے بعد وہ چیک کرتے ہیں کہ رہیش ان کے پاس اتنے بندوں کی رہیش ہے کے نہیں ہے اور تیسرے نمبر یہ چیک کرتے ہیں کہ جو پہلے بندے ان کے سکورٹیٹس جمع ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو چوتھا ان کا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو بندے رہتے ہیں وہ چھے مینے کے بعد چینج کرتے ہیں وہی پہ رہتے ہیں اور اس کے لب ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ چیک کرتے ہیں اس کمپنی کی کوئی کمپلینٹ تو نہیں آئے کوئی ورکر نے کمپلینٹ تو نہیں کی ہوئی ہے یہ سیلرین ٹیمپ پہ دیتے ہیں یہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں اس کے بعد جا کے پولیس والے سٹیمپ لگاتے ہیں یہ جو جنوری ریزر اس کے لب اور بھی کافی سارے ہو سکتے ہیں کچھ ہو سکتا ہے پاسپورٹ میں کوئی مسئلہ ہو کچھ بندہ ایسا جو ڈیپورٹ ہو کے گیا ہو کچھ ایسے اور جو مسئلہ مسائلہ آپ کے پاسپورٹ کے بھی ہو سکتے ہیں مگر زیادہ جو مسئلہ ہے یہ اس وجہ سے پولیس والے ورفائی کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس پہ ورفائی کرتے کرتے ہیں اتنا ٹیم لگ جاتا ہے اور لیٹ ہو رہے ہیں اور کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اس وجہ سے اس ٹیم پر لیٹ ہو رہی ہے اگر ایک بھی آپ کا مسئلہ نکل آتا ہے کمپنی کا یا مالک کا تو آپ کا کام لٹک جائے گا جیسے ابھی میرے ویزیں کافی ٹیم ہو گیا پسے ہوئے ان کے سکورتیں جمع نہیں تھے پہلے والے جتنے بھی بندے وہاں پہ تھے وہ سکورتیں جب تک اس نے جمع نہیں کروانے پچھٹے کلیئر نہیں کرنے تب تک اس کو نئے بندے نہیں ملیں گے یہ ایشو ہوتے ہیں جس وجہ سے ویزیں لیٹ ہوتے ہیں پولیس والے سٹیمپ نہیں لگاتے ہیں پولیس سے مراد ہے وہاں پہ ایک ادارہ ہے وہ چیک کرتا ہے ورفائی کرتا ہے اس کے بعد اوکے کر کے وہ سٹیمپ دیتا ہے اور سیمڈے میں آپ کو ویزا پیپر آ جاتا ہے آپ کی طرف میں بھی کہہ چکا ہوں اچھی کمپنیاں بڑی کمپنیاں جن کے ٹیکس کرتے کا مسئلہ نہیں آنکہ ویزے نہیں رک رہے ہیں ویزے آ رہے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو یہ بھی آگے بھی ایک ویڈی میں بتا چکا ہوں کہ آپ کے سکل سکل آپ کی اچھی ہوگی اگر اس میں مالک بندے جلدی چاہیے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے سیٹنگ سوٹنگ کر کے خرچہ پرچہ ڈال کے تو جلدی نکال سکتا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس میں بھی ایک اور بھی چیز میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اگر دس بندے چاہیے دس میں سے دس ویڈیو جاتی ہیں اس میں سے وہ پانچ دیکھتا ہے یا دو دیکھتا ہے یا تین دیکھتا ہیں جو پروفیشنل بندے ہیں مثال کے طور پر اس کے پاس دس بندوں کی بنائش ہے جب وہ پولیس والوں کے پاس جاتا ہے یا آدارے میں جاتا ہے وہ کہتے ہیں آپ صرف تین بندے بلا سکتے ہیں یا چار بندے بلا سکتے ہیں پھر وہ چیک کرتا ہے دس میں سے چار بندے کون سے اچھے ہیں یا سکل جن کی اچھی ہے جن کے پاس زیادہ تجربہ پھر وہ بندے بلائے گا اس کے بعد باقی پھر باد میں بلائے گا اس سے بھی کام لیٹ ہوتا ہے کافی ساری ریزن ہوتی ہیں اگر ساری ریزن بتانے شروع کریں ویڈیو بہت لبی ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے بھائی یہ ویزے آپ کے لیٹ ہوتے ہیں پولیس والے سٹیمپ لیٹ لگاتے ہیں تو امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ آگئے ہوگی کہ پولیس والی سٹیمپ کیوں لیٹ ہوتی ہے باقی کسی وجہ سے لیٹ نہیں ہوتی ہے اگر ان چار پانچ چیزوں میں کوئی مسئلہ ہے تو اس وجہ سے آپ کا ویزہ لیٹ ہوتا ہے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی دوبارہ کسی نئے ٹاپک ساتھ آپ کی قدرت میں حاضر ہوں گے تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ